مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لانت کرے دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لانت کرتا ہے فرمایا کہ آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے آغاز کرنے سے پہلے نیتے ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیوں پر ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی زلے کو آمد کے مدنظر زلے میں بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ریاستی وزیراعلا پرشان رڈی ٹی آرز زلے صدر جیون رڈی آربن روکن اسمبلی پیکالا کنش گپتہ ٹی اے سارٹسی بارچریڈی گووردن وہ اردو اکیڈمی چیرمن محمد مجیب الدین وہ دیگر نے کیا تیاریوں کا جائزہ ریاست میں کھلاریوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جا رہی ہیں تیارز لہر حکومت پر تلنگانہ کے کھلاریوں نے بین الاخوامی سطح پر کئی شاندار کامیابی دائش کروائی دھیانچن جینٹی و نیشنل اسپورس ڈے کے موقع پر باسپارا میں مناخدہ تقریب سے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنیورسیڈی کا خطاب آرور اکنی سمبلی پیو سی کامیٹی چاہرمن جیون ایڈی کا حلقہ سمبلی کو دورہ نندی پیٹ مرکزی مسلم کامیٹی کے نو منتخب صدر کو پیش کی مبارک پاس انڈرنیشنل باکسر حسام الدین کی شاندار کامیابی پر انڈی ایس اسکول میں شاندار پیمانے پر تہنیتی تقریب کا انہیخار ہر وقت عوامی قدمت میں مصروف بلالحاظ مذہب و ملت قدمات انجام دینے والی رکنے سمبلی شیکل عامر کی اہلیہ آئیشہ فاطمہ عامر کی یوم پیدائش کے موقع پر مختلف مخامات پر کیے گئے کار خیر کے کام انچان اب بڑتے خبروں کی تفصیل کی جانب گنیش تہوار کی مدنظر زلے کلیکٹر کی صدارت میں پیس کمیٹی اجلاعات کا انہیخات مختلف امور پر کیا گیا تبادل خیال آج زلے کلیکٹر نارانیڈی کی صدارت میں گنیش تہوار کی مدنظر زلے پرگتی بھون میں محکم بلدی کارپیٹرز محکم پولیس گنیش منڈلی ذمہ داروں و مختلف اہدداروں کی ساتھ پیس کمیٹی جلاعات کا انہیخات عمل میں لائے گیا جس میں ڈپٹی میئر ادریس خان صدر مجلس شکل فاضل مجلس اتحاد المسلمین کارپیٹر محمد منورلی علی باغبان محمد مستحسن و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے مختلف مسائل سے واقف کروایا اور کہا کہ عید و تہوار کی موقع پر محکم پولیس ایک اہم کردار ادا کرتی ہے عوام ایسے موقع پر کسی بھی عفوا پر یقین نہ کرے اور سوشل میڈیا کے استعمال سے پریس کرے اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی امن میں خلل پڑھ رہا ہے اور ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے کہ وہ امن و امان کے ساتھ تہوار کو منائے اور ہر مذہب کی عزت کرے اس تقریب میں ڈی سی پی ارون بابو اے سی پی ونکٹیش ورلو ایڈیشنل کریکٹر چترہ مشاہ مہون کورپیٹر محمد شہباس ارشد پاشا خلیل و دیگر موجود تھے بجتہ بیس پچھ سال سے یہ میٹنگ ہو رہے ہیں ہر وقت بیس پل کنیش سے دوریوز نہیں مل جاتا لیکن اس میں ہمارے بجتہ ان پر اس کا کوریل دپارپنٹ بہت اچھا سپورٹ کرتی ہے آجے بھی امید ہے کہ اچھا کام کرے گی دو چار باتیں جیتا کہ ہمارے فلا روٹ بڑھی ہوئی رد جاتا ہے رد کے لیے تو آپی انتظام ہے ہر چیز کا انتظام رہتا ہے اس کے بعد جو گاڑیاں کسپورٹ ہوتے اس کے بعد چھوڑے سے مسائل آئی کے امید ہوتے چانسز باتے تو ہم جاتے ہیں کہ وہ جو ایریے سے گزر رہا ہے اپنساً یہ جو روپ ایریہ ہے وہاں کے مسائل کو ہم لوگ بھی کبر کرتے اور شریح کے طرف سے بھی بہت سارے انتظام کرتے ہیں وہ اپنے پولیس پہ لکھ پکر کرتے ہیں ہم جانے آئیں گے ہمارے اپنے کلکم صاحب گزر بھی ایک پانٹ سے جیتا کہ ایک حسنے میں گزر جو مسائلہ دو رہے تھے اس کے بعد وہاں کے شیئرمنٹ صاحب جاڑے رہنے ساتھ ہیں گزرپال کے طرف سے حکومت کے طرف سے رہے تھے تمام پورے بہنچوں کو اس کی کیاورا اسے کبر کرتے ہیں اس کے بعد ایک سارہ ہوتا ہے کوئر ہی کسی کوئی ڈر رہتا ہوں پہ رہتا ہے اور جو یہ پولیس کو بہت اچھی سوگت رہتی اس کو جو یہ کٹر ہوتا رہے گئے ہیں ہماری مزاری سے مزاری دو رہے تھا روز ان کے بہت اچھ سارے پہلے جاریاں تو پرویٹ لوگ شیں بڑے بڑے گھرک ہوئے ہیں اس میں بڑے گھرہ رہتا ہے تو اس میں کیونکہ گاڑیاں جب پہتر جاتے ہیں بہت سارے تکھالی دکھتے ہیں تو وہ کٹی صورہ ہماری پولیس کا ذہن دیلی پولیس دپارٹمنٹ سے رکویشت ہے کہ آجوں لگا کوئی بہتر مزید آتا ہے محمد اللہ علیہ وسلم موسیقی کرونا دور میں عوام خدمات مرکزی حکومت کے خلاف بے باک انداز میں آواز اٹھانے والی بلا لحاظ مذہب و ملت فلاحی خدمات انجام دنے والی ریاست تلنگانہ کی خواتین کے لیے ایک مثال رکن سملی بودھن شریکل آمیر کی اہلیہ آئیشہ فاطم آمیر کی یوم پیدائش پر خصوصی ریپورٹ آئیشہ فاطم آمیر یہ وہ نام ہے جس نے ریاست کی مسلم خواتین کو سی اے اے انرسی وہ تک سلسلے کے مسئلے میں جد و جہد کے لیے نئی امید باندھی انہوں نے بینہ روکٹوگ انداز میں مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ ان خانون کے خلاف کئی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے خطابات کی اور اسی کے ساتھ ساتھ کرونا وبا کے دور میں غربہ کے علاج وہ غربہ تک غزہ کی فراہمی کے لیے اپنی ذاتی طور پر کئی اقدمات کرتے ہوئے گھر گھر عدویات و چھوٹے بچوں کی غزہ ایشیاں پہنچائیں اور ہر حساس مسئلے وہ عوام کی شانہ بشانہ آتے ہوئے ہر وقت عوام کی خدمت میں مصروف رہتی ہے ان کی صلاحیت تو وہ کارناموں کے سبب نہ صرف بودھن بلکہ ریاست کے مسلم خواتین کے لیے ایک ریال موڈل بن گئی ہے اور آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر کئی غربہ مستقین ان کی عمر درازی و تراقی کے لیے دعائیں دے رہے ہیں شہر کے سبحاشنگر میں واقع جی ڈی پیل کیسک دفتر پر اس مہا کی تیس طارق کو صبح نو بجے مٹی سے بنی گنیش مورتیوں کی تقسیم عمل میں لائے جائے گی شہر کے سبحاشنگر میں واقع جی ڈی پیل دفتر پر اس مہا کی تیس طارق کو صبح نو بجے مٹی سے بنی گنیش کی مورتیوں کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اس موقع پر ستیہ سیوہ سمیتی، پتنج علی یوگا سمیتی، رامہ لائم بھگتہ کمیٹی، اکھیل بھارتیہ آئیپ پرچار سبھا، وکاس ترنگنی، سما براد بینڈ، ٹی ٹی ڈی، آئی ایس کون، اخیدت مندوں کی زیر نگرانی میں مٹی سے تیار کردہ گنیش مورتیوں کی مکمل طور پر پیکنگ کی گئی ہیں اور کل صبح کے اولین ساتھوں میں مشہور مارف پنڈیت صبح راو کی ہاتھوں مٹی سے بنی گنیش کی مورتیوں کا ارتطاع عمل میں لاتے ہوئے اخیدت مندوں کو گنیش مورتی کے علاوہ عدویات کی پودوں کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے انتظامات مکمل کی گئے ہیں حافظ شیخ ابراہیم صاحب صدر جمعیت علماء منڈل آرمور ارشد منی کی جانب سے راجو سنگھ کے قلاف سخت خانونی کاروائی کا مطالبہ آرمور امارو اور آرڈیو کو ایک تحریری یاد داشت جمعیت علماء منڈل آرمور ارشد منی کی جانب سے ملون راجو سنگھ جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خدس میں غستاقی کی ہے اور بارہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ زیر افشانی کرتے ہی رہتا ہے اسی بنا پر آج آرمور آرڈیو اور ام آر او صاحب کو ایک تحریری یاد داشت حوالے کے گئے جس میں ہم تلنگانہ کے سپیکر جناب پوچرام سنیوہ سنڈی سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہی وہ ملون راجو سنگھ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے ملون پر ایک نہیں بلکہ کئی مخدمات درچ ہے جو تلنگانہ گوشہ محل کے رکنے سنبلی بھی ہے ان کو اس رکنیا سے برخواست کرے اس موقع پر حافظ شیخ ابراہیم صاحب صدر جمعیت علماء آرمور کے لاوہ نمائندہ کانسلر محمد زہیر علی کے ہاتھ و طلبہ و طلبات میں یونیفارم کی تقسیم ذل بریشت ہائی وہ پرائمری اسکول اردو میڈیم پیرکٹ میں طلبہ و طالبات کو یونیفارم کی تقسیم نمائندہ کانسلر محمد زہیر علی کے ہاتھوں عمل میں آئی اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے حصے سے ابتدائی صدر مجلس آرمور و انچارش کانسلر محمد زہیر علی نے شرکت کے اور اولیاء طلبہ سے مخاطب کیا کہ ریاستی حکومت کے جانب سے ریاستی ستحے پر تمام سرکاری سکول میں یونیفارم کی تقسیم عمل میں لائے چاہ رہے ہیں اور سرکاری سکول میں تمام تر سہولیات فراہم کر رہے ہیں جیسے بکس میار غزہ یونیفارم و دیگر تعلیمی مواز شامل انہوں نے طلبہ و طالبات سے خواہش کی کہ ڈسپلین کو برخرا رکھتے ہوئے دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کرے اور اپنا مستقبل بنائے اور اس سکول میں جو بھی مسائل ہو اسے حل کرنے کا تیکھن دیا اس موقع پر صدر مدرس اجاز الرحمن محمد مجیب الدین ماجد و دیگرہ ساتھ ازا موجود تھے کوئی سیدیزہ رہی ہے کہ اردو میڈیو سکول جو گورنمنٹ سکول ہوتے ہیں وہاں پر غریب طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن آج صرف گورنمنٹ سکول کے اندر کوئی غریب طلبہ نہیں اچھے اچھے لوگ بھی گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر جو اثر دیزہ ہے وہ بہت سی بہترین ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار آپ اور جو ہے کوئی پرائیویٹ سکول کے بچے نہیں گورنمنٹ سکول کے بچے ہیں اور کئی بڑے بڑے بوست پر اگر کوئی ہے تو گورنمنٹ سکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تعلیم کو حاصل کریں سکول کے اندر دسپلیل رکھیں اور سکول سے جب آئیں تو پر تعلیم پر یہ اپنی توجہل کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو تعلیمی کٹس دی جا رہی ہیں کچھ دیے جا رہے ہیں سکول میں مرس دیا جا رہا ہے دو پہر کا کھنا دیا جا رہا ہے اور آپ کو سکول دریس دیے جا رہے ہیں اب اسار ابھی تھوڑی دیں پہلے بتائے کہ کمپیوٹرز ہے لیکن اس کے لئے فیبس نہیں ہے انشاءاللہ اس کا بھی اتنام ہم دو تین دن کے اندر کرا دیں گے آپ وہوں کی سہولت کے لئے کیونکہ جو باہر پرائیوٹ سکولوں میں جو سہولت دی جا رہی ہیں وہ آپ کو یہاں پر گورنمنٹ سکول میں دے رہے ہیں کیونکہ جیسا آپ پرائیوٹ سکول کے اندر کمپیوٹرز کے اندر آپ کو عالی تعلیم کے لئے آج بہت سے ضروری ہو چکا ہے کمپیوٹرز جاننا ہر کسی کو ضروری ہے اس لئے بودھن رکنس ملی شکل آمیر کے شریک حیات آئیشہ فاطمہ کے جنم دن تخریب نوی پیٹ منڈل کے مقام پر ٹیاروس پارٹی خائدین نے کیا منخل نوی پیٹ منڈل کے مقام پر ٹیاروس پارٹی خائدین کے ذریعے نگرانی میں بودھن رکنس ملی شکل آمیر کے شریک حیات آئیشہ فاطمہ کے جنم دن تخریب کے پیش نظر دیگر کارکہ خدمات انجام دیتے ہوئے مقام خاہدین پوشٹی پروین الناسیہ سوری بابو نے گورنمنٹ اسکول میں زیرہ تعلیم طلبہ میں نوٹ بکس کی فراہمی عمل میں لائے گئے اور باتذہ منڈل پریشت دفتر میں ایم پی پی سینی واسک تیارس صدر نرسنگ راؤ کی علاوہ منڈل کے عوامی نمائن انہیں تیارس پارٹی خاہدین کی موجودگی میں کیکٹ کرتے ہوئے یوم پیدائش تخریب کو شاندار پیمانے پر مناخت کیا اور اس کے علاوہ مینرٹی خاہد بابر کی زیرہ نکرانوی گورنمنٹ ہسپٹل میں زیرہ لاج مریضوں میں فروٹ کی فراہمی عمل میں لائے گئے اس پروگرام میں منڈل سے وابستہ عوامی نمائن دے تیارس پارٹی خاہدین کارکنان کے علاوہ دیگر نے شرکت کی مینرٹی خاہدین کریں اور آگے چل کے آپ کے ہر کاروبار میں اور سیاسی طور پر اللہ تعالی آپ کو روچ پر لے کیا ہے آمین رینجل منڈل کے ساٹھا پور دہات میں مقام سرپنچ وخار پاشا کے زیرہ نگرانی رکنہ سملی بودھن شکل آمر کے شرک حیات آئیشہ فاطمہ کی یوم پیدائش تخریب پرائمری سکول کے طلبہ کے درمیان مناخت کی گئی رینجل منڈل کے ساٹھا پور دہات میں مقام سرپنچ وخار پاشا کے زیرہ نگرانی رکنہ سملی بودھن شکل آمر کے شرک حیات آئیشہ فاطمہ کی یوم پیدائش تخریب کا پرائمری سکول کے طلبہ کے درمیان شاندار پیمانے پر مناخت کرتے ہوئے طلبہ میں فروٹ کی فراہمی عمل میں لائے گئی وہ اس موقع پر طلبہ کے لیے مناختہ مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو انعامات کی فراہمی عمل میں لائے گئی اور اس پرمسرت موقع پر ساتھا پر دیہات میں مقیم عوام کی جانب سے بودھن ملے شکل آمر کے شرک حیات آئیشہ فاطمہ آمر کو سالگیرہ کی پرخلص مبارک بات پیش کی گئی اس پروگرام میں دیہات کے ایمپی ٹی سی حیمت نیپ سرپنس سائلو سوسائٹی ڈائریکٹر سائلو ٹیالس پارٹی منڈل نیپ صدر حاجی وارڈ ممران کانتم پوسانی گنگدھر چنل شکھر ڈائرس پارٹی سے وابستہ خائدین سوریش غوث راجو روی سنتوش و دیگر نے شرکت کی نوی پیٹ منڈل کے مخام پر عوامی نمائندوں نے ریاستی حکومت کے جانب سے منظور کردہ کلین لکشمی سی ایم آرف چیکوں کی مستحقیر میں فراہمی عمل ملائی نوی پیٹ منڈل کے مخام پر ایمپی سینی واس تحصیل دار ویر سنگ نے ریاستی حکومت کے جانب سے منظور کردہ کلین لکشمی سی ایم ریلی فنڈ چیکوں کی منڈل پرجہ پیشر دفتر میں مستحقین میں فراہمی عمل ملاتے ہوئے کہاں کے تلنگنہ حکومت کے برسر اختدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کل وکنٹلا چنل شکھ راو کی قیادت میں تمام تبخواست سے تعلق اکنی والے عوام کو مختلف ترخیاتی فلائی سکیمات کے تحت فیضیاب کرتے ہوئے سطح غربہ تعلق اکنی والے مستحق لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے لئے سی ایم کیسی آر نے کلین لکشمی شادی مبارک اسکیم کو متعرف کیا جس کی وجہ سے آج کئی مستحق افراد خاندان کی لڑکیوں کو کلین لکشمی شادی مبارک اسکیم سے استفادہ حاصل کریں اور اسی طرح سے ریاستی وزیراعلا کیسی آر کے جانب سے غریب عوام کو کورپیر ترس کی طور پر علاج و مولجہ افراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم ریلیف فرن اسکیم کو شروع کیا ہے جس سے آج کئی غریب عوام خانگی دواقن میں میاری علاج و مولجہ حاصل کرنے کا اظہار کیس پروگرام میں تیاز پارٹی سے وابستہ خائدین عوام نمائد نے مقامی عوام کی قصیر تداد نے شرکت کی زلی نرمل لوکشور منڈل کے بیلولی دیہات میں منعقد ہونے والے سی سی کیمرو کی افتتاحی پروگرام میں باحثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر ایم لے ویٹھل ریڈی نے کی شرکت زلی نرمل لوکشور منڈل کے بیلولی دیہات میں منعقد ہونے والے سی سی کیمرو کی افتتاحی پروگرام میں بحثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر ایم لے ویٹھل ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے عوام کو سی سی کیمرو کی تنصیب اور ان کی اہمیت سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ سی سی کیمرو کی مدد سے مشکو کفرات پر کری نظر رکھنے کے علاوہ سرخی کی واردات میں ملوث سارے خور کی شنافت کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چوروں کو سزا دلانے میں بھی اہم رول ادا کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں دلے پریشر سابقہ چائرمن ایل شیام سندر ایم پی پی ایل بھجنا سرپنچ سویتا نرسنگ ایم پی ٹی سی وی جی سائی ریڈی سنگل وینڈو چائرمن رتنا کر راؤ منڈل سے متعلقہ موضوعات کے سرپنچ ایم پی ٹی سی سوشل میڈیا صدر بھی پریشانت دہی ترخی کمیٹی ممران مخامین اور جوانوں کے علاوہ دیگر نے شرکت کی کھیلاریوں کی ہر طرح سے حوصلہ افضائی کرنے کا ریاستی اسمیلی سپیکر پوچرام سینو اسرڈی نے کیا اظہار بازوارہ شہر میں آج نیشنل اسپوس ڈیو میجر دھیانچن کے جانتی پیشنزر یوت اینڈ سپورٹ ویلفر ڈیپارٹمنٹ کے زیر نکرانی میں مناقض ہونے والے پروگرام میں باحثیت نہمانہ خصوصی کے طور پر ریاستی اسمیل سپیکر پوچرام سینو اسرڈی نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ دھیانچن ایک عظیم کھیلاری ہے جنہوں نے ہاکی میں ملکی وخار کو بین الاخوامی سطح پر پہنچانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ بانک بڑا شہر میں کھیلاریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام ترین سہولیات سے آراستہ منی سٹیڈیم کی تعمیر عمل میں لانے کا اظہار کر اس پروگرام میں آر ڈیو راجر گوٹ رائیتو بندو زلے صدر انجرڈی منسپل چیئرمنٹ جنگم گنگدھر مخامی افوامی نمائندے تیاروس پارٹی کے خائدین کارکنان دیگر محکم جواس سے تعلق اکنے والے اور دران کے لاوہ دیگر نے شرکت گلوبل ایکسپریس نیوز کے دو سالہ کامیاب سفر پر ایک دو سالہ جشن تقریب کا احتمام گلوبل ایکسپریس نیوز کے دو سالہ کامیاب سفر پر ایک دو سالہ جشن تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جشن کے ایک حصے کے طور پر گلوبل کوئی مخابلہ رکھا گیا تھا جس میں ریاست تلنگنا اور مہاشر سے انقریب ایک سو بتیس افراد نے حصہ لیا جس میں سے دس افراد نے سرد فی سرد صحیح جوابات دینے پر کامیاب ہوئے جس کے بعد ان دس افراد میں خراندازی عمل میں آئی اس خراندازی میں بحیثہ شہر کے سنوبر سوریا نے انعام اول کی حق دار بنی جس کا آج انعامی تقسیمی تقریب مناخت کی گئی اس تقریب میں مہمانہ خصوصی کے حصے سے مولانا شاہد غفران قاسمی کانگرس حیث ایمیلتی ڈاکٹر واصف خمر تیارس لیڈر واصف رسول نے شرکت کی اس تقریب کا غاص حافظ کامران اکمل کی تلاوت خران دے ہوا جس کے بعد گلوبل اسکول کی طلبہ انم فاطمہ نے حمد باری طالع اور شافیہ زرین ارشیہ بیگم نے نیشنل انتم پیش کی اس موقع پر ایمیلتیف کو بیسٹ مینورٹی خائد لیڈر بیسٹ انگلیش ٹرینر محمد کلین اور بیسٹ سماجی کارکن کے طور پر حافظ منیر الدین صفا بیض المال خاضی ایوب احمد رائل ہمارا سہارا یوت اور ڈاکٹر واصف خمر سوشل ہیلت کیر کو تہنیت پیش کرتے ہوئے اعزاء سے نوازا گیا اس موقع پر واصف رسول ٹیارس گروپ اور ایمیلتیف کانگریس کی جانب سے چیف ایڈیٹر شیخ احمد ساحل اور ریپورٹر مشرف الدین حمید الدین کی شال پشی کے ذریعے تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی گئے اس کے علاوہ محمد عرفان احمد پرنسپل گلوبل اسکول کو بھی تہنیت پیش کی گئے اس تقریب کی نظامی کاروائی مجاہد احمد افروز نے انجام دی جماعت اسلامی احمد پورا کالونی کی جانب سے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریوں کے تحت گروپ میٹنگ کا انخواد جماعت اسلامی احمد پورا کالونی کی جانب سے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں کے تحت مسجدیں کبری فاظل وہ اسلامی ایک سینٹر احمد پورا کالونی کی ارازی پر خصوصی گروپ میٹنگ کا انخواد عمل میں لائے گیا جناب ایم این بیگ زہر صاحب نے خطاب کیا اس پروگرام میں اہلیان محلق علاوہ ذمہ داران جماعت خواجہ نصیر الدین عبد الملک زاکر زیاودین زفر احمد آقل اغبال احمد مجاہد اغبال شیخ وسیم عبدالباری شہید صاحب عبدالرحیم انور خان موجود تھے دنیا میں کیوں بھی جا گیا اقرام میں جگہ جگہ نہا گیا جگہ دیگہ اس کا تذکرہ کیا گیا کن تم خیرہ امتی مخرجتی ناس دامرون ابی المعروفی بتانہونا نیر من کر ہم نے سارے انساموں کے درمیان سے تم کو چھانٹ لیا ہے یہ سارے انساموں کے درمیان سے دورا انتقاط کر لیا آرمر حلق اسمبلی کا حملے جیون ریڈی نے کیا دورہ عوام کی جانب سے شاندار پرمانے پر استغبال زلی تیار صدر آرمر حلق اسمبلی پیو سی کمیٹی چائرمن جیون ریڈی کے پہلی مرتبہ آرمر حلق اسمبلی میں آمد کی موقع پر شہر میں مقیم عوام وہ پوری ستاروں کی قصیت داد نے شاندار پرمانے پر استغبال کیا اسی طرح سے مشہور مارف ایڈوکیٹ کے خندش سنیتہ سنیفاس کی جانب سے صدولہ گھٹا مندر میں پیو سی کمیٹی چائرمن آرمر حلق اسمبلی اس کے علاوہ شہر میں واقع رامل ایم خصوصی پوجہ پارٹ انجام دیتے ہوئی تام کا احتمام عمل میں لائے گیا اس ماہ کی پانچ تاریخ کو سی ایم کی سی آر کی دورہ کرنے کی پیش نظر جدید کلیکٹیٹ کا ریاستی وزیر ویملا پریشان ریڈی کے ہمراہ آٹی سی چائرمن ورورہ لکنے سمبلی باجرڈی گووردن زلی تیار صدر آرمر رکنے سمبلی پیو سی طور پر تامیر کردہ کریکٹیٹ کا احتمال میں لانے کے پیش نظر ریاستی وزیر امارت و شہرہ ویملا پریشان ریڈی نے اربن رکنے سمبلی بیگالہ گنج گبتہ وزلی تیار صدر آرمر رکنے سمبلی پیو سی کمیٹی چائرمن جی ونڈی ایمیل سی وی جی کارٹ ڈی راجشور زلی پریشان چائرمن ڈی ویٹل راؤ وہ میر ریتو کیران وہ دیگر محکم جاس سے تعلق اکنے والے اہد دران کی ہمراہ سی امکی سی آر کے جل سیام کے لیے گری راج کالج میدان کا جارزہ لیتے ہوئے لمہ گھٹے میں تامیر کردہ ٹی آرس پارٹی دفتر کا معاینہ کیا بات ازہ انہوں نے اربن امیلے کیم دفتر پر صحافتی نشست کا احتمال عمل میں لائے جس میں اربن رکنے سمبلی بیگالہ گنج گبتہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کی پانچ تاریخ کو سی امکی سی آر کے جانب سے جدید طور پر تامیر کردہ کلیکٹیٹ کا افتتہ عمل بھی لانے کے لیے منعقد ہونے والے پروگرام عوام کی قصیر دداشت شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنانے کا اظہار کیا ہیدرباد نیشنل ہینڈ بال اسوسییشن کے زیر نگرانی یونین اسپورس آتھارٹی و اسپورٹس آتھارٹی آف انڈیا اس اے آئی صدر ارشنا پلی جگن مہن راو کی جانب سے زیر احتمال منعقدہ میٹ چیمپین پروگرام ہندوستان کی مشروع عالمی باکسر نکھا زرینے کی شرکت ہیدرباد نیشنل ہینڈ بال اسوسییشن کے صدر ارشنا پلی جگن مہن راو کی جانب سے یونین اسپورٹس آتھارٹی و اسپورٹس آتھارٹی آف انڈیا اس اے آئی کی زیر احتمال منعقدہ میٹ چیمپین پروگرام پر جوش طریق سے منعقد کیا گیا جس میں بحیثیت مہمان خصوصی کی طور پر عالمی باکسر نکھا زرینے شرکت کی وطلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا عام لوگوں کے لیے بھی کافی کارامت ہونے کا اظہار کیا اور طلبہ کو اپنی خوت مدافع بڑھانے کے لیے ہر روز متوازن غزہ کا استعمال کرنے کی طاقت کی زلیٹ یارہ صدر آرمو رکھنے سمبلی پیو سی کمیٹی چائمین جیوانڈی نے نومنتخب نندی پیٹ دیہات کے مرکز کمیٹی صدر احمد خان کو شاندہ پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی زلیٹ یارہ صدر آرمو رکھنے سمبلی پیو سی کمیٹی چائمین جیوانڈی سے نندی پیٹ دیہات مرکز کمیٹی صدر کی طور پر منتخب ہونے والے سابقہ ایم پی ٹی سی احمد خان نے ملاقات کی جس پر آرمو رکھنے سمبلی پیو سی کمیٹی چائمین جیوانڈی نے نومنتخب نندی پیٹ دیہات مرکز کمیٹی صدر احمد خان کو شال پوشی گل پوشی کرتی ہوئی شاندہ پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئی مبارک بات پیش کس پروگرام میں کوپشن ممبر سید مسلم کمیٹی خائدین کلیم پاشا حسین الدین غوث جاوید حفیظ افتخار رفی و دیگر موجود تھے سپٹمبر کے پانچ تاریخ کو سی ایم کی سی آر دورہ کرنے کے مدنظر شہر کے ایمیلے کیام دفتر پر یا ستی وزیر ویملہ پریشان ریڈی کے حمراہ آٹیسی چیئرمن ورورا لٹنس عملی باج ریڈی گوردھن و ایمیلے جیون ریڈی ایمیلے بیگالا گنش گپتا زیٹ پر چیئرمن ویٹل راؤ نے صحفتی نشست کا احتمام عمل میں لائیا زلین زمباد کے صبحش نگر میں واقعی ملے کیام دفتر پر یا ستی وزیر ویملہ پریشان ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کی پانچ تاریخ کو سی ایم کی سی آر کی جانب سے جدید کلیکٹیڈ کا احتمام عمل میں لانے کے لیے منقض ہونے والے پروگرام میں عوام کی قصیر اتداد نے شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنانے کی خواہش کے وہ بات تزاہ تیس آٹیسی چیئرمن ورورا لٹنس عملی باج ریڈی گوردھن نے کہا کہ شہر میں عوامی مسائل کی حل کے لیے جدید طور پر تعمیر کردہ کلیکٹیڈ کا سی ایم کی سی آر کے جانب سے احتمام عمل میں لانے کو کافے خوش آئن خرار دیا عربن رکنس عملی بیقالہ گنش گپتہ نے کہا تلنگنا حکومت کے دور اختدار میں سی ایم کی سی آر کی خیادت میں جدید کلیکٹیڈ آئی ٹی ہب سینٹر خوشگوار مہم میں تعمیر کیا گیا جسے شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہونے کا اظہار کیا زلیٹی آر صدر آرم رکنس عملی پیو سی کمیٹی چیئرمن جی ورنیڈی نے کہا کہ سی ایم کی سی آر کی جانب سے جدید کلیکٹیڈ کفتتہ عمل میں لانے کو کافے خوش آئن بات خرار دیا کارنیlled کفتر کوش دکیڈی شاید خوش آئن گروب نیٰی سپا تیارہ اسی شوائی نیچ کی بردن شہر کے داس نگر میں واقعے ان جی ایس اسکول میں ہندوستان کے مشہور مارف عالمی باکسر حسام الدین کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائے گئی ظلی نیسوں عباد کے دات نگر میں واقعے نویہ بھارتی گلوبل اسکول کے چارمن سنتوش کمار پرنسپل سری دیوین ہندوستان کے مشہور مارف عالمی باکسر حسام الدین وہ ان کے والد وہ کوچ سمسم الدین کو پھولوں کا گلدستہ دیکھا شاندار پیمانے پر استقبال کیا بات ازہ حسام الدین نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک طالب علم طالب کی ساخصات کھیل کتبی بھی دلچسپ بھی لے کر مستقبل کو تابناک بنانے کا اظہار کے اس موقع پر طلبہ کی جانت تھے کہ ایک ایس اوالات کا عالمی باکسر حسام الدین نے تشرفی بخش جواب دیا وہ طلبہ کی متفضائی کی جیسے ہمارے ساوال میں تو زیادہ رائز کا زیادہ اسمہ کو دانہ ہو مالیا کلانہ نہ ہو یا اندرہ ہو تو اسی میں کیا ہے آپ کو دیکھواس میں جو زیادہ امسہ بلکپیٹ زیادہ یوز کریں بلکپیٹ ہو شاید جیسے آپ کتنی دوام دیتے ہیں اور میں زیادہ سے دیکھا گیا ہے کہ جنر ہم لوگوں میں سب سے بھاری کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں سب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جنر سب سے زیادہ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ مگر سب سے کم جنر کرنا چاہیے خواتین سماجی و معاشرے طور پر ترقی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا زید پی چائرمن ڈی ویٹھل راو کا خطاب مارکلور کی آئی کے پی دفتر میں منعقد ہونے والے منڈل فیڈریشن اجلاس میں زل پریشہ چائرمن ڈی ویٹھل راو نے شرکت کہتے ہوئے کہا کہ خواتین کو سماجی و معاشری طور پر مستحقی بنانے کے لیے تلنگنا حکومت کی جانت سے کئی پروگرام کو روپے عمل میں لاتے ہوئے محلہ سنگم کو سماجی طور پر مستحقی بنانے کے لیے چار دہات کی سنگم میں دھان خریداری مراکس کا قیام عمل میں لائے گیا اور اسی طرح سے اس سال چوپن کروڑ بینک کے لون اور اس طرح نیدھی کے خرزجات کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا سنگم پہنگا پلہین کا محاصفہ نیدھی کا دکبو جائیں گا جیپکونا ہری ہی منا مکیلو جیپی چیرمین کا راوڑن جریگنے آدھی میں نے گلتوں سندوش کروڑے آلاگے اندھیکنٹے اندھا ٹائم کٹی پڑیشتو اندھا ہری چالا کسٹرین جوان اختدام سے خمنا دھاڑتے ہیں آنچکے ہیں سرخیوں پر ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی زلے کو آمد کے مدنظر زلے میں بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ریاستی وزیراعلا پرشان رڈی ٹی آرز زلے صدر جیون رڈی آربن روکن اسمبلی پیقالا گنش گپتا ٹی اے ساٹھ سی بارٹریڈی گووردن وہ اردو اکیڈمی چیرمین محمد مجیب الدین وہ دیگر نے کیا تیاریوں کا جائزہ ریاست میں کھلاریوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جاری ہے تیارز لہور حکومت پر تلنگانہ کے کھلاریوں نے بین الاخوامی سطح پر کئی شاندار کامیابی دائش کروائی دھیانچن جینٹی و نیشنل اسپورس ڈے کے موقع پر باسپارا میں مناخدہ تقریب سے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیوس ایڈی کا خطاب آربور اکنی اسمبلی پیو سی کامیٹی چارمین جیوان ایڈی کا حلق اسمبلی کو دورہ نندی پیٹ مرکزی مسلم کامیٹی کے نو منتخب صدر کو پیش کی مبارک پا انڈرنیشنل باکسر حسام الدین کی شاندار کامیابی پر انڈی ایس اسکول میں شاندار پیمانے پر تہنیتی تقریب کرنے خواد ہر وقت عوامی قدمت میں مصروف بلالحاظت مذہب و ملت قدمات انجام دینے والی رکنے سمبلی شیکل عامر کی اہلیہ آئیشہ فاطمہ عامر کی یوم پیدائش کے موقع پر مختلف مخامات پر کیے گئے کار خیر کے کام انچان آج کیلئے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مذہب تبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ